میں ہوں ڈاکٹر پرمزیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن کیسے ہیں آپ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ مردوں میں نبن سکتا کتنی کامن ہے اور اس کے کیا کارن ہے اور وہ کارن کتنے کامن ہے اگر آپ بھی ہیلت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے میرا یہ چینل ڈاکٹر ایڈوکیشن اور بیل کا ایکن دبائیے تاکہ آپ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پائیں so infertility جیسے کہا جاتا ہے نہ پوچھ سکتا یہ clinically ہم اسے define کرتے ہیں جب مردوں میں اورتوں میں جو لوگ سال بھر تک regular sex کرتے ہوئے بینا protection کی sex کرتے ہوئے try کرتے ہوئے pregnancy کے لیے انہیں کوئی بھی successful pregnancy نہیں ہوتی یا پھر دو یا دو سے زیادہ بار fail ہو جاتی ہے pregnancy یا miscarriage ہو جاتا ہے ان لوگوں میں ہم infertility اس کو ہم infertility کہتے ہیں اور studies یہ بتاتی ہیں کہ 15% تک جو لوگ ایک سال تک unprotected sex کر رہے ہیں ان میں pregnancy نہیں ہو پا رہی ہیں اور جو لوگ دو سال تک try کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہو پاتے ہیں ایسے لوگوں میں 10% تک دیکھا گیا ہے کہ infertility کا problem ہے اور دوستو اگر آپ کی عمر 30 سال سے کم ہے اور آپ generally healthy ہیں تو 20 سے 37% تک 20 سے 37% تک chances ہیں کہ آپ جب try کرنا شروع کریں گے تو پہلے 3 مہینے کے اندر اندر آپ pregnancy achieve کر لیں گے so that is a good thing اور بہت ساری medical conditions ہیں بہت سارے factors ہیں اگر آپ کو fertility کا problem ہے ہر ایک case میں problem الگ ہو سکتا ہے کئی casesوں میں ایک single problem ہو سکتا ہے کئی میں بہت سارے problem ایک ساتھ آ سکتے ہیں اور کئی cases میں ڈھونڈنے پر بھی کوئی بھی کارن پتا نہیں چلتا so اس میں ہم نے یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک تہائی جتنے بھی cases ہوتے ہیں infertility کے نپن سکتا کے ان cases میں ایک تہائی کارن ہوتا ہے جب problem عورتوں میں پایا گیا ہے ایک تہائی کارن ہوتا ہے جب problem مردوں میں پایا گیا ہے اور باقی کے جو کارن ہے یا تو ان کا کارن ملتا ہی نہیں ہے یا کارن دونوں میں پایا جاتا ہے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی so دوستو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے ایک مرد کے sperm کو عورت کے eggs سے combine ہونا پڑے گا اور مردوں کے اندر ان کی انکوشوں میں sperm بنتے ہیں اور store ہوتے ہیں اور پھر انکوشوں سے باہر pipeline سے penis کے تھروں ejaculate ہوتے ہیں اور female کے reproductive organ vagina کے اندر sexual intercourse کے دوران وہ deliver ہو جاتے ہیں اور ان سارے سسٹم میں اگر کہیں بھی problem ہے تو مردوں کے اندر infertility کا issue آ سکتا ہے اس میں اگر اند کوشوں میں یا اند کوشوں سے باہر آنے کی راستے میں کوئی issue ہے یا مردوں کے اندر مردوں میں نپنسکتا کیوں ہو رہی ہے آگے cases میں پتہ چل جاتا ہے 10 سے 15% cases میں مردوں کے اندر sperm ہوتے ہی نہیں ہیں zero تو ایسے مرد نپنسکتا ہوتے ہیں infertile ہوتے ہیں اور وہ بچے نہیں پیدا کر سکتے ہیں اگر مردوں میں hormonal imbalance ہے یا sperm کے راستے میں blockage ہے تو وہ آپ کے sperm production کو بھی کم کر دیں گے اور اگر آپ کے اندکوشوں میں جو ویم ہیں نسے ہیں خون کی اگر ایک نس میں بہت زیادہ سوجن آ جائے جیسے ہم کہتے ہیں vericoceal vericoceal ہو جائے تو اس vericoceal کے وجہ سے آپ نپنسکتا کا problem آ سکتا ہے یہ problem جن مردوں میں نپنسکتا کا problem ہوتا ہے ان میں 40% لوگوں کو vericoceal کا problem دیکھا گیا ہے یہ بڑا کارن ہے اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ کارن vericoceal reversible ہے اس کو ilaj possible ہے تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی issue ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بات کریے اس چیزے بارے میں اور سمجھنے کے لئے اس ٹاپک پہ ہمارے باقی ویڈیوز ضرور دیکھئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کے بہت سوال ہوں گے اس ٹاپک پہ کئی سوال ہمارے سارے ویڈیوز سے آنسر ہو جائیں گے تو تھوڑا patience رکھے اور ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیے اسی سے آپ کو آگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے گا میں ہوں ڈاکٹر برانجیت آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈیوکیشن